اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگوں نے سورہ مزمل کا نام ضرور سنا ہوگا لیکن آپ لوگ سورہ مزمل کو پڑھنے یا سننے یا دیکھنے کی فضیلتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ مزمل کی فضیلتیں بھی بیان کریں گے اور اسی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ سورہ مزمل آپ لوگوں کو سنبابی دیں گے سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس سورہ کو سننے والے کو بھی اتنا ہی سباب ملتا ہے جتنا پڑھنے والے کو ملتا ہے نوی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مزمل کو پڑھے گا یا ہر نماز کے بعد سنے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کی دینی اور دنیا بھی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور چھوٹی بڑی تمام مشکلات اس کی آسان ہو جائیں گی اور اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو بے گمان حادثوں سے محفوظ رکھے گا سورہ مزمل پڑھنے یا سننے والے کو اللہ تبارک وطالعہ ہمیشہ خوش رکھے گا اس سورہ کے پڑھنے یا سننے والے کی اللہ تبارک وطالعہ ہر نیک اور جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اس سورہ کو پڑھ کر یا سن کر کسی حاکم کے سامنے جائے یعنی کہ جو آپ کا بوس ہے یعنی کہ مالک ہے اس کے سامنے جائے تو وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اور اس سورہ کو پڑھنے یا سننے سے دشمن کی زبان بند ہو جائے اور دشمن کے دل میں محبت پیدا ہو جائے انشاءاللہ تبارک وطالعہ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں تو وہ لوگ قرآن پاک اٹھا کر اس سورہ کو نکال کر پڑھ سکتے ہیں اور جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو سیپ کر لیں اور روز اس سورہ مزمل کو سنا کریں یہ بہت مقتصر سی فضیلتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی برحال سورہ مزمل کو پڑھنے یا سننے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اگر میں اس کے فائدے بیان کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن آپ لوگ بس یہ سمجھ لیجئے اگر آپ لوگ اس سورہ مزمل کو پورا سن لیتے ہیں تو آپ لوگ کسی طریقے کے نقصان میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ تبارک بتا اور ہر مسلمان کو ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا سننا یا دیکھنا ضروری ہے تو آئیے دوستو سن لیتے ہیں سورہ مزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل کم اللیل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه وردل القرآن ترطیلا انا سنلقی عليک قولا فقیلا انا ناشئة اللیل هي اشد وطأا واقوام قیلا انا لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک واتبتل إليه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قليلا این لدينا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصت وعذابا أليما یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیلا انا ارسلنا ایلیكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسول فأخذناه اخذا وبيلا فکیف تتقون این کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا این ها به تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا این ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک والله یغدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وآخرون یقاتلون فی سبيل اللہ فقرؤوا ما تیسر منه واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ موسیقی